جب بھی کرکٹ پر کوئی کتاب رکھی جائے گی تو اس کو انتیم چیکٹر ہوں گا مہن ریفنگ دھونی دوستو پورو بھارتی کرکٹر آکاس چوپڑا نے مہن مہن ریفنگ دھونی کے لیے سنی وار کو یعنی کہ دو مارچ کو اٹھارہ منٹ کا ایک ویڈیو سیئر کیا ہے ویڈیو میں چیلیس ورسی آکاس چوپڑا نے کہا ہے کہ کرکٹ کے کھیلنے اپنی اتھیاس میں دھونی سے بہتر فنیسر نہیں دیکھا ہے اور انہوں نے بھارت کے پورو کپتان کی تلنا مائیکل بیون سے کی ہے جو کی ایک مد کرم کے ساندار بلے باز تھے اور آسٹریلیا کے لیے مائچ کھیلنے کے لیے جانے جاتے تھے گھرلو کرکٹ میں کڑی مہنت کرنے کے بعد مہن ریفنگ دھونی نے سال 2004 میں چٹو گرام میں بنگلدیس کے خلاف انتراشتی کرکٹ میں ڈیویو کیا تھا اس کے بعد تین سال کے اندر انہوں نے ٹیم انڈیا کو ٹی ٹونٹی ورڈ کپ جتائی اور اس کا ترند بعد انہوں نے فنیسر کا کتاب ارجط کیا کیریئر کے سرواتی دور میں ان کی تلنا میبن سے کافی کی جاتی تھی وہیں آکاس چوپڑا نے دعویٰ کیا ہے کہ دھونی کی کھیل کے پرتیجہ گروپتہ بیبن سے بہتر رہی ہے وہیں آکاس چوپڑا نے اپنے یوٹیوب چینل پر کہا ہے کہ جب بھی کرکٹ پر کوئی کتاب لکھی جائے گی تو اس کا انتیم چیپٹر دھونی کے اوپر لکھا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ اسے سویم لکھ ہیں کیونکہ کرکٹ کے اتحاس میں ان سے بہتر فنیسر کوئی نہیں ہوا ہے انہوں نے یہ بھی آگے کہا ہے کہ سال 2008 کے آس پاس ایم ایس دھونی ایک سیمت اوروں کے کرکٹر کے روپ میں وکست ہونے لگے جو کی مائت ختم کرنے کے لیے جانے جاتے تھے ان کی طلنا مائیکل بیبن سے ہوگی مائیکل بیبن سر فریشٹ میں سے ایک تھے بہت کم لوگ انہیں بہتر پردیسن کیا کے لیے جانتے ہیں مائیکل بیبن پیچ پر سنگل اور ڈبل لینے کے لیے جانے جاتے تھے ایم ایس دھونی کی سنگل ڈبل لیتے تھے لیکن وہ چوکے چھکے بھی لگاتے تھے اور انت میں ناباد رہتے تھے کھیل کے پرتی ان کی جاگ رپتہ مائیکل بیبن جتنی اچھی رہی ہے تو دوستوں آج کی جانکاری بہترین اس خبر کے بارے میں آپ اپنے فیکتر کا طرح ملی جو کومنٹ سیکسن میں لکھیں ملتے ہیں انشٹر بیٹ کے ساتھ اب تک لیے جاہن